ایکو سائنس یہ ایکو ایٹم سفورک سائنس کہتے ہیں یا اس کا نیا لعفظ ایکو پر نیورس ہے ایکو کو سمجھئے سب سے پہلے ورڈ ایکو کو سمجھنا بڑا ضروری ہے میں آواز دیتا ہوں ایک نکر پہ کھڑے ہوگی اگر میڈل میں آواز دیتا ہوں ایکو پر ڈیوس نہیں ہوگی سرٹن پوائنٹس ہیں میں ایک پوائنٹ پہ چلا جاتا ہوں اگر آپ اس کو ٹیسٹی فائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بادشاہی میں سے تشریف لے جائیے وہاں پر ابھی بھی مائکس نہیں لگے تو ایک جو آرکیٹیکٹ ہے اس کا ایسے ڈیویلپ کیا گیا ہے کہ وہاں پر ایک نکر سے دوسرے نکر تک چیزوں کو انٹر ریلیٹ کیا گیا یعنی انٹرا اور انٹر ریلیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے یعنی درمیان میں گیپس نہیں چھوڑے گئے اور سپیس نہیں دی گئی یعنی آرکیٹیکٹرال آئیڈیالوجی کے اندر بیس چیز بنا دی گئی وہ یہ کہ ایک چیز کو دوسرے سے ڈاٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا یعنی ایکو ایکو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹچ میں ہے اچھا اسی کو سمجھانے کے لیے ایکو فرینڈلی جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہولیسٹکلی یعنی میں ڈائیمنشنز بناتا ہوں آپ اس طرح کر کے ڈائیمنشنز بنا دیجئے یہ چار ہے اگر میں چار پوائنٹس کو نو پوائنٹس کو چار میں کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ یوں کر کے آپ نے سناؤ گا سائیکولوجی میں نو ڈاٹس جڑ جاتے ہیں ایکو پر میورز ہر ڈاٹ کو جڑتا ہے اور ڈائیمنشنز چار آٹ بارہ سولہ اور سوان سو فورت وہ ڈاٹ ٹو ڈاٹ نیٹ ورک بنتا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں گے ایکولوجیکل سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا اب ہم نے یہ بات ذرا تھوڑے آرام اور تحمل سے سمجھنے کے بعد اس کی سائنس کو سمجھئے یہی میں ارز کر چکا اب دیکھو ایک سنس یہ ہے کہ میں ڈریکٹ مارکٹ میں جاتا ہوں مال خریدتا ہوں اچھا ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں آج بھی شہالمی میں چلے جائیں ایک چٹ کلچر شروع ہے اور بڑے زمانے سے صدیوں سے کسی کو پیسہ لینا ہے تو میں لکھ دوں گا کہ ایک لاکھ دس پرسنٹ میرا پروفیٹ نکل آئے گا اچھا وہ چٹ دے دیتا ہے تو نوے ہزار یعنی لاکھ روپے دے گا نوے ہزار آپ کو کیش یا اس کا کائنڈ کی صورت میں آپ کو مال دے دے گا اب اتنی وہاں پر ایکالوجیکل مضبوطی ہے کہ وہاں فراڈ کا کوئی تصور نہیں آج تک کبھی ایک چٹ جو ہے یعنی لوگوں کے چیک باؤنس ہو سکتے ہیں لیکن ان کی چٹ جو ہے وہ باؤنس نہیں ہوتی جو چٹ دے دی اس کا مطبع ہے ایک چٹ جو دے دی اس کے اوپر اگر اس نے سات لاکھ لکھ دیا سات لاکھ لکھ کر سگنیچر کر کر انگوٹھا لگا دیا یہ انٹرپرنیور کی سٹرنٹ آف گریچیٹوٹ ہے اور سینس آف ایتھنٹیسٹی ہے اور سینس آف کنسیڈرنگ ٹراسٹ ہے اور اتنا بڑا ٹراسٹ کوڈ ہے اور ایکوپرنیورشپ ہے کہ جس ماں اس سیٹرن چھوٹی مارکیٹ کے اندر جس نے جس کو جتنا کریڈٹ دے دیا وہ پیسہ وہ چٹ جو ہے وہ کیش کی صورت ٹرانسور کرے گی جس نے دے دیا کہ یہ چٹ رکھو اس پہ دس لاکھ لکھیں تو اس نے دس لاکھ وزول کیے چٹ وصول نہیں کی تو یہاں آئیڈیا آف ایکوپرنیورز مووز آن کہ کلچر آف ٹراسٹ کیسے پیدا ہوگا میں اس کو ٹراسٹ بیس ایکو سسٹم بھی کہتا ہوں اور ٹراسٹ بیس ٹریڈنگ سسٹم بھی کہتا ہوں اور ٹراسٹ بیس انٹرپرنیورشپ بھی کہتا ہوں اس پہ میں نے پیپر بھی لکھ رکھا آگے دیکھئے جی اس نے کہا کہ اپنے سرپ مارکٹ میں ایکسپلوئٹ کیا وان اچھا اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باقی ایکو فرنڈلی بھی ہیں آپ کے بزنس آپ کے ٹریڈ آپ کے ان چیزوں سے آپ کے باقی ڈیمنشنز تو نقصان میں نہیں جا رہے کیا آپ کچھ ایسی فیکٹریز تو نہیں لگا رہے گس کی وجہ سے انوارنومنٹل فیکٹر خراب ہو رہے ہیں درخت کٹ رہے ہیں سڑکیں برباد ہو رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں لوگ رشت میں جا رہے ہیں نوائز فولوشن اس وقت کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نوائز ہے اگر آپ صرف تین منٹ کے لیے بھی آپ دن میں ایک حیبٹ بنا لیں اپنے پانچ منٹ کے لیے کوئی شور مت سنی ہے یہ دماغ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہی چیز کا ہم نے سب سے بڑا نقصان کر دیا آپ ایسی جگہوں پہ چلے جائیے دور دراز جا کر اپنے زمینیں آباد کیجئے زراعت کیجئے ٹریڈنگ سیکھئے انٹرنیٹ سے سیکھ لیجئے دور دراز جگہوں پہ جائیں سپیس دیجئے انسان انسان سے سوشل ڈسٹینسنگ کرے یہ ضروری ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اتنے قربت میں نہ رہی ہے ورنہ نوائز فولوشن پیدا ہو جائے گی اب کیا ہوگا تو اس کی ایکسپلویٹیشن سے آپ بچ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ ایمیجینیشن کریں گے ایک سٹی وارڈ شیپ کی آپ ایک ڈیویلپ کریں گے ریلیشن ایک خاص قسم کا ٹرسٹ ایک خاص قسم کا سپیس ایک خاص قسم کا ریزرڈ اور ایک خاص قسم کا ٹرسٹ جو ایک پور انوارنمنٹ کے اوپر ہوگا اور ٹوٹر انوارنمنٹل فرنڈلی بزنس آپ ڈیویلپ کر رہے ہوں گے جس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کی ٹریڈ سائٹ کیا ہے اور یہ بھی پتا چلے گا کہ لائف سائٹ کیا ہے زندگی زندگی ہے بزنس بزنس ہے اور پھر ایک دن آپ کو جانا بھی ہے اور اس کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنا ایک اپرنیرشپ کا بھی آئیڈیا ہے تو یہ ہمیں ایک اپرنیرشپ شکریہ بہرمچ